نمشکار دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ کمپیوٹر کے مدربورڈ کے خراب ہونے کے کیا کیا کارن ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیسے چیکر سہتے ہیں کہ ہمارا جو مدربورڈ وہی خراب ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے پاور سپلائی کو اون کرنا ہے پاور سپلائی اگر ہماری لائٹ آ رہی ہے جس کار تھے کہ ہماری پاور سپلائی چل رہی ہے اور ہمارا اور پنک اس میں مدربورڈ میں آپ کا فین بھی چل رہا ہے مگر ڈسپلائی نہیں آ رہے تو دوستو سپلائی ہماری ٹھیک ہے اور ڈسپلائی نہیں آ رہے تو اس کار تھے کہ ہمارے مدربورڈ میں کوئی پرولم ہے اس کے بعد ہم سب سے پہلے ہم ریم کو چک کرتے ہیں ریم کو بھی ہم نے چیک کر لیتے ہیں ریم کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے یہ ریم ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے چینج کرنے کے بعد ہم اس کو لگائیں گے اگر ہمارا ڈسپلائی پھر بھی نہیں آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے مدربورڈ کا جو ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پروسیسر پڑا ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنے فین کے نیچے جو ہوتا ہے یہ فین ہے فین کے نیچے جو ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے ہاتھ لگانا ہے فین کو کھول کر پھر اس کو دیکھنے ٹچ کر کے کہ وہ گرم ہو رہا ہے تو اس کا عطا ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ پھر ڈسپلی نہیں آ رہا یا آپ کا مدربورڈ بیپ دے رہے ہیں کنٹونی بیپ دے رہے ہیں تو اس کا عطا ہے کہ آپ کا مدربورڈ جو ہے ڈیڈ ہو گیا ہے آپ کو اس کو رپیئر کروانا پڑے گا اگر رپیئر ہونے سے بھی نہ ہو تو اس کو کوئی کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو دوستو آج آپ لوگوں نے سیکھا کہ اگر ہمارا مدربورڈ کے خراب ہونے کے کیا کیا لکشن ہوتے ہیں اور کیسے ہم اس کو چیک کریں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہن جائے بھارت